سب سے پہلے تو جو ہے وہ میں بلیک ہول کو اور روشنی پبلیکیشن کو مبارک بات دیتی ہوں کہ یہ پروگرام انہوں نے آرگنائز کیا چونکہ یہ شیخ آیاز صاحب کی جو ہے وہ برسی ہے اور اس کی مناسبت سے یہ پروگرام جو ہے وہ رکھا گیا ہے اور شیخ آیاز جیسا کہ یہاں پر ہمارے اسلام آباد میں جو ہے وہ یہاں سارے جو ساتھی مجھے نظر آ رہے ہیں تو وہ صرف ہماری سندھی کمیونٹی کے نہیں ہیں مگر بہت سارے پورے پاکستان کے یہاں پر لوگ ہیں ان کی ریپریزنٹیشن ہے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ آیاز کو سمجھنے کے لیے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں شیخ آیاز کو سمجھنا ایسے ہی ہے کہ سندھ کو سمجھنا ہے سندھ کی روایات کو سمجھنا ہے سندھ کی سیاست کو سمجھنا ہے سندھ کی مزاج کو سمجھنا ہے سندھ کی جو ریسنٹ ہسٹری ہے پولٹیکل ہسٹری ہے کلچرل ہسٹری ہے اور سندھ کی جو ریسنٹ لٹری ہسٹری ہے اس کو سمجھنا ہے سندھ کی شائری میں لطیف کی بات ہوتی ہے اور پھر لطیف کے بعد جو ہے وہ شیخ آیاز وہ شائر ہے اور اس کی خوش قسمتی ہے کبھی کبھی جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے سر سے جو ہے وہ ہما جو پنچی ہے وہ گزر جاتا ہے اور وہ بیتاج بادشاہ بن جاتے ہیں تو شیخ آیاز بھی سندھ کی شائری میں اس طرح سے ہے کہ اس دور میں شیخ آیاز کے جو ہم اثر شائر تھے وہ بھی کم نہیں تھے بہت بڑے شائر تھے ان پر بھی بات ہونی چاہیے مثال کے طور پر استاد بخاری ہیں مثال کے طور پر تنویر عباسی ہیں مثال کے طور پر بہت اور زبردست شائر ہیں سرویج سجاولی ہیں ہماری فیمیل جو ہے وہ شائرہ بھی ہیں مریم مجیدی ہیں اور دوسرے بہت زبردست شائر ہیں مگر جو ہے اپنے جی جی وہ جو دوسرے ہمارے شائر ہیں بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کے امداد حسینی صاحب امداد حسینی ہیں ابراہیم منشی ہیں بہت آکاش انساری ہیں اور ان کی بھی بڑی کنٹریبیشن رہی ہے ان کی بھی جو ہے وہ جدو جہد رہی ہے مگر آیاز سمجھیں کہ بے تاج بادشاہ ہیں سندھ کی شائری کے ان کے سر پر ایک تاج ہے بات یہ ہوتی ہے کہ شیخ آیاز جو ہے وہ صرف شائر نہیں ہے ہمارے ذہن جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک شائر تو شائر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شائر ہوگا پیار محبت کی باتیں کر رہا ہوگا مگر شیخ آیاز جو ہے وہ اس کی سٹرگل بھی ہے شیخ آیاز بھی اسی طرح جس طرح فیض عظمت فیض کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سٹرگل ہے اس کی جدو جہد ہے اس نے جیل کاٹی ہے اس کا نصر بھی جو ہے وہ اتنا ہی مضبوط ہے اس نے جو جیل کی ڈائریز لکھی ہیں اس کی جو بائیو گرافی ہے اس کا جو نصر ہے اس کے جو منظوم ڈرامے ہیں وہ بھی اتنے ہی پاور فل ہیں جتنی کہ اس کی شائری ہے اور جب اس کی شائری پر ہم بات کرتے ہیں تو آیاز وہ شائر ہے جس نے کلاسک شائری اور جدیدیت کی شائری دونوں کا اس کے پاس امتزاج ہے وہ وہ ایک کومبینیشن دیتا ہے اور جب ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں جس طرح کہ دلیپ نے کہا کہ شیخ آیاز کی شائری جو ہے وہ نوجوان کو کیسے کھینچتی ہے تو نوجوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ رومانویت بھی ہو مگر اس کے ساتھ ایک مقصد بھی ہو تو آیاز جو ہے وہ نوجوان کو کس طرح سے اپنے اسلوب سے اس کا جو ڈکشن ہے وہ اتنا کمال ہے کہ وہ نوجوان جوان کو اپنے سہر میں جکڑ لیتا ہے میں ایک نظم جو ہے وہ آیاز کی آپ کو سناتی ہوں اور پھر میں کوشش کروں گی کہ میں جو ہے وہ کوئی انصاف کر پاؤں اس حوالے سے کہ اس کا پھر اردو میں ترجمہ جو ہے وہ بھی پیش کر سکوں آیازہ شائر محبت اڑے زمانہ اڑے زمانہ تو اب دیکھیں اس کا ڈکشن دیکھیں یعنی وہ زمانے کو چیلنج کر رہا ہے اور اس کے سامنے سینہ سپر ہے اور وہ کہتا ہے آیاز جو ہے وہ شائر محبت ہے اے زمانے اے زمانے یعنی اڑے زمانہ اڑے کر کے زمانے کو مخاطب کرنا یہ صرف شیخ آیاز کر سکتا ہے یہ اس کا ڈکشن ہے جو کہ نوجوان کو اٹریکٹ کرتا ہے اور نوجوان اس سہر سے نکل نہیں پاتا اڑے اڑے ترس ترس کینکھیں مٹائیں تو بے خبر نظر کر سنو سنو ٹھہرو ٹھہرو دیکھو کس کو مٹا رہے ہو ارے بے خبر یہاں دیکھ نظر کر آیاز آ شائر محبت اڑے زمانہ اڑے زمانہ چیلنج پھر جب جوانی کی بات کرتے ہیں تو آیاز کا ڈکشن دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اس پر بات کرتا ہے جوانی نہ رہ دی جوانی نہ رہ دی جوانی نہیں رہے گی جوانی نہیں رہے گی اسان جی صدا صداے علستی کیوں میں پرستی کیوں میں پرستی پیو حسنے ہستی پیو حسنے ہستی حسنے ہستی کو پی جاؤ اس پینے سے کیسے نکلو گے بھئی پیو حسنے ہستی پیو حسنے ہستی انا بیب مستی انا بیب مستی صدای میں ارگوانی نہ رہ دی جوانی نہ رہ دی جوانی نہ رہ دی ایو جامے میں نے بٹے دی آہے ایو جو شسہبہ بٹے دی آہے تلس میں تمنا بٹے دی آہے مگر پوب چھاچہ بٹے دیاں آہے ساری چیزیں دو چار دن ہے نا جامو مینا بھی چار دن جوش سہبہ بھی چار دن تلس میں تمنا بھی چار دن مگر ان چار دنوں کا کیا کہنا منا تو سدا زندگانی نہ رہ دی جوانی نہ رہ دی جوانی نہ رہ دی اب کنکلیوڈنگ دیکھیں نا اس اس پورے گیت کی حلیہ گزاریوں این زندگانی آ جاؤ کہ ایسے زندگانی بتائیں نہ اللہ باقی نہ انسان فانی اسانجی حقیقت مجازہ جانی اسانجی عبادت جوانی 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 سوا بھی نشانی نہ رہ دی جوانی نہ رہ دی جوانی نہ رہ دی یعنی آیاز نے جوانی کو زمائے مقا سے باہر نکال دیا آپ کی جوانی جو ہے آپ کے عمر سے اور ان انگوں سے مشروط نہیں ہے آپ کی جوانی آپ کے خون میں ہے آپ کے اندر میں ہے آپ کے روح میں ہے یہاں ہے آپ کے بالوں میں نہیں ہے آپ کے چہرے کی جھوریوں میں نہیں ہے یہاں ہے اندر ہے یہ ہے آیاز آیاز یہ پیغام دیتا ہے اس کے سہر سے نوجوان کیسے نکلے گا دوسرا ایک تھوڑی سی زیادہ بات کروں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے آیاز کو سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ آیاز کی سوچ آیاز کا نظریہ اور آیاز کس طرح سے اس فلسفے کو سمجھاتا ہے آیاز وہ شاعر ہے جو صرف شاعر نہیں ہے جو کہ صرف ڈکشن نہیں دیتا ہے جو کہ صرف جدوجہد نہیں کرتا ہے جو کہ صرف جیل نہیں کاٹتا ہے جو کہ صرف سیاسی طرح لیڈرشپ نہیں دیتا ہے جو کہ صرف آہ تیعن نہیں کرتا ہے جو کہ صرف اپنی زبان اپنی بولی اپنی ماں بولی اپنے کلچر کی حفاظت نہیں کرتا ہے اپنی سندھ دھرتی کے لیے نہیں لڑتا ہے مگر آیاز جو ہے ایک فلسفی بھی ہے آیاز ایک عالم اور مفقر بھی ہے فلسفے کا جو سب سے بڑا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنسار کیا ہے what is this universe کائنات کیا ہے اب دیکھیں اور اس پر گریس سے لے کر یونان سے لے کر ارستو سے لے کر اتنے بحث ہیں کہ کائنات کیا ہے مارکس نے کہا کہ ہیگل نے جو کائنات کو بیان کیا ہے وہ اس طرح سے تھا کہ اس کا سر نیچے تھا اس کی ٹانگیں اوپر تھی اور میں نے اس کو سیدھا کر کے کھڑا کیا ہے تو فلسفے کا جو بنیادی سوال ہے وہ سوال ہے کہ یہ کائنات کیا ہے اور آیاز دیکھیں کتنی خوبصورتی سے شائری کے انداز میں یہ بتاتا ہے کہ کائنات کیا ہے یہ سنسار کیا ہے میں آپ کو اس کا نظم بتاتی ہوں سمجھئی چاہے سنسار اب دیکھیں وہ یونان سے لے کر ارستو سے لے کر وہ ان کو جواب دے رہا ہے جو بھی فلسفی ہیں ان سے مقاطب ہے سمجھئی چاہے سنسار کونج افق میں رولندے رولندی ساتھی گولین دے دگ بھولندی جو کونج ہے وہ افق میں رولتی رہے گی اور ساتھی ڈھونڈے گی اور ساتھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنا راستہ بھٹک جائے گی لونڈے لونڈے تھک جی پونڈی پوئی وا سر جی گولندی اب منظر نگاری دیکھیں پوئی وا سر جی گولندی چٹبا بی جا کھیت چنے جا بھر با پانی ساٹ امٹار دانے ماں تھیندو امبار کائنات کیا ہے سنسار کیا ہے ایک دانہ جو ہے اس میں سے امبار ہو جاتا ہے دانے ماں تھیندو امبار سمجھے ہی چاہے سنسار تھیندہ ساون جا وسکارہ پل پل ایندہ یاد پیارہ اب ساری کیفیتیں بیان کر رہا ہے کونج کو بھی بتا رہا ہے پھر برسات کو بھی بتا رہا ہے کائنات نیچر اس کی منظر نگاری اور اس میں پوری کائنات کیسے سمائی ہوئی ہے وہ ساری شکلیں بتا رہا ہے تھیندہ ساون جا وسکارہ پل پل ایندہ یاد پیارہ کاریوں راتیوں آئیں برساتیوں گجنہ بادل کارہ کارہ چھائیں دو جھڑ وسندی پھڑ پھڑ بوندوں کرندے تھیندیوں دھار یہ انسان کو وہ بتا رہا ہے انسان کی کیفیتیں ہیں اور انسان کائنات میں اور جو فنومناز ہیں کائنات میں وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں بوندوں کرندے تھیندیوں دھار کابن لہندی کہنجی سار سمجھے چاہے سنسار پریشان ہونے کی بات نہیں ہے یہ سنسار کا نیم ہے یہ اسی طرح چلتا ہے سمجھو سمجھے ہی چاہے سنسار اب 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 وہ آ رہا ہے بتا رہا ہے کہ اس کا پرنسپل کیا ہے کائنات کا سنسار کا کھنپل تنجو مہنجو میلو یہ صرف چند پلوں کی بات ہے ٹھیک ہے کھنپل تنجو مہنجو میلو پوری کائنات اسی رول پر چلتی ہے کھنپل تنجو مہنجو میلو روح گھڑی لے دین دو لے لو سب اتفاقی کچھ بنا باقی ہر چیز اتفاقی ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا یہ سمجھو سب اتفاقی کچھ بنا باقی توب اکیلی ماب اکیلو ہی ماں ڈان سب کچھ جان سب کچھ چانڈو کی یہی پیار انکھا اگتے آ اندھکار ہم کیا کہتے ہیں بھائی زندگی اس کے بعد شروع ہوگی روشنی وہاں ہے آیاز کہتا ہے اس سے آگے سب کچھ اندھیرہ ہے کچھ بھی نہیں انکھا اگتے آ اندھکار سمجھے چاہے سنسار یہ سنسار ہے اور کنکلوڈنگ اب دیکھیں آہے بشت بساگی دنیا آئیں دوزخب نبھاگی دنیا یہ دنیا ہی سب کچھ ہے یہ بات سمجھو بشت بھی یہی ہے دوزخ بھی یہی ہے آہے بشت بساگی دنیا آئیں دوزخب نبھاگی دنیا جہ جہ مانی ساسا رانی جس جس نے اس دنیا کو حاصل کیا ہے وہی رانی ہے جہ جہ مانی ساسا رانی جہ جہ آہے تیاغی دنیا سا جو گیانی جانی وانی پاتو آتے ہیں دکھ جو ہار سر کی وے جھو آ دلدار سمجھے چاہے سنسار تینکیو بیری مچ بریپو سیکنڈ راؤن میں بہت شکریہ آپ نے آپ نے کافی تفصیل میں بات بھی کی اور بہت خوبصورت لحجے میں آپ نے جو ہے ہم نے شاعری جو ہے وہ سنائی بھی صحیح چونکہ آپ نے میکنزم کی بات کی تو واقعی ایک میکنزم جوڑنے کی ضرورت ہے اور وہ جڑتے جڑتے جڑے گا جب آج ہم بیٹھے ہیں اور ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ایک میکنزم ہونا چاہیے تو سمجھیں کہ یہ اس کی شروعات ہے اور ہم سب بیٹھیں گے اور اس پر بات کریں گے اور میکنزم جوڑنا چاہیے اور ایسے پروگرامز بھی ہونے چاہیے پھر جو ہے وہ سٹیڈی سرکلز بھی ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں تو اس پر ریسرچ بھی ہونی چاہیے نوجوان بھی ریسرچ کریں سوشل میڈیا پر ہم پورا پورا دن بیٹھے رہتے ہیں ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ہم اپنا کتنا ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لگاتے ہیں اگر اس میں سے کچھ ٹائم بچا کر اور اس کنسٹرکٹیو کام پر لگائیں یہاں پر جو ہے وہ چاچا کاسم میرجت بیٹھے ہیں اس عمر میں بھی وہ ریسرچ کرتا ہے ننگر تھٹو جیسا کتاب لکھتا ہے تو ہمارا نوجوان جو ہے وہ صرف جو ہے وہ نیگٹیوزم میں پورا دن جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھا ہے وہ شیخ آیاز کے اتنے پہلو ہیں اس پر لکھنے کی ضرورت ہے اس پر لکھیں شیخ آیاز کے جو کنٹیمپراری سندھ کے شاعر ہیں اور سندھ کے علاوہ جو پاکستان کے شاعر ہیں میری جو ایک سندھی ماسٹرز میری جو ہے وہ سندھی لٹریچر میں ہے اور اس میں جو میری تھیسس تھی اس کا عنوان تھا کہ شیخ آیاز کی شاعری پر شاہ لطیف کا اثر شاہ لطیف کا اثر یا اس کو اس طرح سے اس نے کیسے لیا ہے مگر میں سمجھتی ہوں کہ شیخ آیاز کی شاعری پر جو فیض کا اثر ہے جو پہلے آپ نے اس کی نظم سنی میرے دیدہ وروں میرے دانش وروں پاؤں زخمی سہی ڈگمگاتے چلو ٹھیک ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ مجھے کسی وقت لگتا ہے کہ یہ فیض بول رہا ہے گائے انقلاب گائے ہدا نے کہا کہ انقلاب عشق ہے آیاز کہتا ہے عشق کی بھی وہ انتہا ہے جہاں پر انقلاب گاتا ہے انقلاب ناشتا ہے انقلاب چلتا ہے ہر طرف انقلاب ہے گائے انقلاب گائے 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 دھوڈ ہنسام آ جکھے لوڈ سام را جکھے ٹھائے کو نو نظام جو چنگو چاہے عوام ہی نظام آ خراب انقلاب وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ انقلاب صرف انقلاب لاؤ انقلاب لاؤ نہیں وہ بتا رہا ہے کہ انقلاب ہے کیا تو اس کے ایک ایک نظم پر ایک ایک شاعری پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اس کے جو دوسرے اس کے اپنے ملک میں کنٹیمپراری شاعر ہیں اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے پھر جیسا آپ نے کہا کہ اس وقت دنیا میں اور کون سے ہم اثر شاعر تھے محمود درویش اس وقت سٹیج پر تھا دوسرے جو اس قسم کے شاعر ہیں اس ان پر اس کا تقابلی جائزہ ہونا چاہیے پھر جس طرح آپ نے ریفرنس دیا کہ اس کا پھر ایک دور کے بعد جو ہے وہ آیاز جو ہے اس نے جو ہے وہ اس ساری چیز کو ڈینائے کیا اور کسی دوسرے اس میں چلا گیا ٹھیک ہے اس پر ریسرچ ہونی چاہیے بات ہونی چاہیے ریسرچ ضروری ہے اور وہ ریسرچ کون کرے گا شیخ آیاز کہتا ہے کہ ہمیں نیند کے نین چاہیے ہیں اسی نیند جا نین آئے ہوں پرین آپ نے کہا نا میکنزم میکنزم یہ ہے اسی نیند جا نین آئے ہوں پرین ستے ساہ جاگی ونے دور دور ستارہ لطاڑے اسانجو شعور سویں چند ساتھی کتین جا سویں کافلہ رہ گزر میں سفر میں سویں کائناتوں نا آغاز جنجو نا انجام جنجو زمائی مکاں کھا مکمل نجاتوں ازل کھا ابت آئی سکھ جوں براتوں جدے موٹ کھاؤں جدے موٹ کھاؤں سویں راز آنیوں سویں ساز جے لائے آواز آنیوں یہ میکنیزم کھپے یہ میکنیزم چاہیے یہ میکنیزم چاہیے آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ میکنیزم ہے اور ہر ایک جو ہے وہ موبیلائز کر سکتا ہے اس میکنیزم کو تو جسٹ یہاں بیٹھیں آئیں سوچیں لوچیں اور اس چیز کو لے کر چلیں میکنیزم بنتے بن جائیں گے سفیر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آرٹسٹ ہیں اتنے زبردست جو ہے وہ تھیٹر کرتے ہیں تو دودے سومرے جو موت اس کا جو ہے وہ یہاں پر ہونا چاہیے سفیر آپ اس پر کام کریں اس کا جو اردو ترجمہ ہوگا ہم سب یہاں بیٹھے ہیں سپورٹ کریں گے اور ہم مل کر جی جی وہی بغت سنگھ جی فاسی ہے اور جو دوسرے اس کے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے جو اس کے اور ترجمے ہیں آیاز کے اور آیاز کی جو شاعری ہے اس کا جو ردم ہے کچھ اس کی بہت ساری اس کی نظمیں ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں اتنی کلاسکیت ہے اور اتنی موسیقیت ہے کہ وہ بغیر کسی موسیقی کے اگر میں صرف پڑھنا شروع کروں اور یہاں کوئی رکاسہ ہو تو وہ اس پر رکس کرنا شروع کر دے گی واہ واہ فور ایگزیمپل تو آو حلی آو حلی آو حلی آو اے پیار بھلی آو بھلی آو بھلی آو اب یہ تھاپ دیکھیں نا اس میں تھاپ ہے آیاز نے موسیقی ہے پوری موسیقی ہے اور موسیقی کی بھی ڈیفرنٹ جو ہے نا جو ڈکشنز ہیں آیاز کے وہ آپ دیکھیں تو بغیر کسی میوزک کے آیاز جو ہے جس طرح نور جہان کے لیے کہتے تھے نا کہ نور جہان جو ہے وہ اس کو موسیقی کی ضرورت نہیں ہے اور جب نور جہان گاتی تھی تو موسیقی یہاں ہوتی تھی نور جہان یہاں گاتی تھی موسیقی نکال دو نور جہان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو آیاز کی شاعری جو ہے نا اس کو دیکھیں کہ جب آیاز کی شاعری آپ پڑھیں گے یہاں پر اگر کوئی رکاسہ ہو سفیر یہاں بیٹھے ہیں تو وہ یہاں ناچنا شروع کر دیں گی دو چار میں آپ کو چیزیں سناتی ہوں ہیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ لوچھ ہلی آؤ ھلی آؤ تو آؤ ہلی آؤ ہلی آؤ ھلی آؤ تو یہ یہاں پر بلکل آؤ سین ہے